اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تاکہ اس طرح گیلے دیز اور نہیں سنے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے عورتوں کا عید کی نماز کے لئے عید کا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں عورتوں کو اجازت تھی اور عورتیں مسجد میں آ کر نمازیں ادا کرتی تھی بخاری شریف میں یہ واضح الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں عورتوں کو عیدین کی نماز کے لئے عیدگاہ جانے کی اجازت ہے اور عورتیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لئے جاتی تھی اور یہاں تک کہ وہ بھی عورتیں جاتی تھی جو حائزہ ہوتی تھی حیز کی آلت میں وہ عیدگاہ میں جاتی لیکن نماز نہیں پڑتی تھی وہ صرف اور صرف دعا میں شریف ہو جاتی تھی دعا میں شریف ہوتی تھی اب چونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بہت نازک آ چکا ہے اب بھی اکثر مقامات پر جہاں پر انتشارات نہیں ہیں جہاں پر اختلافات نہیں ہیں جہاں پر کوئی در خوف نہیں ہے ویسا تو وہاں پر اکثر مقامات پر خواتین عید کی نماز ادا کرتی ہیں جس طرح مرد ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اور لیکن خواتین میں امامت نہیں ہے اور مردوں کی طرح عید کی نماز میں پر باجب بھی نہیں ہے تو طریقہ تو وہی ہے جو مردوں کی نماز کا طریقہ ہے یعنی نیجت کرنی ہے سب سے پہلے دور کات نماز عید الفطر واجب ساتھ چھے تقبیروں کے مو میں رتر خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑنے کے بعد تین تقبیرات کہنی ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی سورت آپ ملانا چاہتے ہیں وہ ملائیں اور باقی نوازوں کی طرح رکوس جوٹ کریں ایک رکعت مکمل ہوگی جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے سب سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے ساتھ سورت ملانی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین زہد تکبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کہ رکوع میں چلے جانا ہے باقی نوازوں کی طرح رکوس جوٹ کرنا ہے طریقہ وہی ہے لیکن معاملات یہ پھر اگر انتشارات کا خدشان ہو ایسی ویسے معاملات نہ ہو تو کوشش خواد دن پھر بھی کریں کہ نفل و نبافل ہی ادا کریں تو بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کم صاحب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے